آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والی ٹیموں پر ڈالروں کی برسات بھارتی ٹیم چمچماتی ٹروفی کے ساتھ ساتھ چوبیس لاکھ پچاس ہزار ڈالر کی بھی حقتار بن گئی بیگرز کانٹ بی چوز اس چلی اور اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ انام کی برسات ہو رہی ہے ٹیم انڈیا پر جیش رانے بھارتیے ٹیم کو ورلڈ کپ جیتنے والی بھارتیے ٹیم کو ایک سو پچیس کروڑ کے انام کا اعلان کیا ہے یہ تو پہلا اعلان ہے اس کے بعد سٹیٹ اپنے سر پر بھی اعلان کرتے ہیں پرائز منی کا اپنے کھلاڑیوں کے لیے لیکن کل دنیا نے آسمان ایک منظر دیکھا جیتنے والے کی آنکھوں میں آنسو ہارنے والے کی آنکھوں میں آنسو اور میں بطور پاکستان کرکٹ ٹیم کے فینس کے ایک کرکٹ لور کے ایک بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا ہائے آپ نے جس سے ویرات کا سوال کیا تھا رویت کا سوال کیا تھا وہاں بے بورڈ اتنا زیادہ سٹرونگ ہے کہ وہ ان کو چھوٹی سیریز تو کھینلنے ہی نہیں دیتا اور وہ چھوٹی سیریز میں جب ٹیلنٹ کو دیکھتے ہیں اس کو اس کی پیمائش کرتے ہیں اس کو مابتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس انف ٹیلنٹ ہے کہ وہ ویرات کوڑی کو رویت شرما کو ریپلیس کر سکتے ہیں نمازکر دوست جیند تو دوستو بھارتی ٹیم کے لیے بہت بڑی خوشی کی خبر ہے کہ بھائی بیسیس یعینہ ایک سو پچیس کروڑ روپے کی نام کی گھوشنا کر دیئے پوری ٹیم کے لیے لیکن وہیں دوسری طرف پاکستانی تو اس طرح میں یہی سوچ رہے ہوں کہ بھائی ایک سو پچیس کروڑ روپے بھی ہوتے ہیں کیا کیونکہ پاکستانی ہوگے تو آپ کو حالات کے بارے میں بتائیے اور جو پاکستانی پلیئرز ہیں وہ لوگ امریکہ میں جب ان کے میس چل رہے تھے اس ٹیم پہ یہ لوگ پچیس پچیس ڈالر میں پرائیویٹ ڈینر کر رہے تھے مطلب لوگوں کے ساتھ میں پچیس ڈالر دو اور ڈینر کر رہے تھے وہاں پہ تو اپنا کھرچہ چلانے کی مطلب ایسی کوسس کر رہے تھے اور دوسری طرف پاکستان جو ملک ہے اس کے حالات کے بارے میں آپ کو پتائیے وہاں کے پرائیم منسٹر آرمی چیپ جو بھی ہیں دوسری طرف جاتے ہیں بھیگ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو بیچارے پیسے کیا دیں گے اپنے خلاڑیوں کو باقی چلتے ہیں اس ویڈیو کے طرف اور ہاں ایک بات اور بولنا چاہ رہا تھا کہ ویرات بولی رویس ترما اور اب ربین جڑے جا تینوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے لیکن جد والی ریٹائرمنٹ ہے تینوں کے لیے باقی چلتے ہیں اس ویڈیو کے طرف لیکنے سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسنا ہے تو لائک کرنا دنیا کرکٹ کو نیا ورلڈ چیمپئن مل گیا بھارت ٹی ٹوانٹی کرکٹ کی دنیا کا نیا ورلڈ چیمپئن بن گیا افریقہ کو شکست ہو گئی اور بھارت میں اس وقت جشن جاری ہے رات بار سے ایسے صورتحال ہے لیکن کل دنیا نے آسمان ایک منظر دیکھا جیتنے والے کی آنکھوں میں آنسو ہارنے والے کی آنکھوں میں آنسو اور میں بطور پاکسن کرکٹ ٹیم کے فینز کے ایک کرکٹ لور کے ایک بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ منظر کیا ہے جیتنے والے کی آنکھوں میں آنسو اس لیے ہیں کہ اس نے محنت کی اس نے لگن سے کام کیا اپنے ملک سے کمیٹمنٹ شو کی اور وہ جیتا خوشی سے وہ اس کی محنت کے آنسو تھے ہارنے والا اس لیے آنسو بہا رہا تھا وہ سوچ رہا تھا میں نے محنت کی ایفٹ کی ملک سے کمیٹمنٹ شو کی مگر قسمت نے ساتھ نہیں دیا ہے بیس ٹیم ایس ٹورنمیٹ میں آئی سب نے ٹروفی نہیں اٹھائی ساری ٹیموں نے ٹروفی نہیں اٹھائی بھارت ورلڈ چیمپئن بنا ساری ٹیمیں سیمی فائنل نہیں کھیلی فائنل نہیں کھیلی ہاری بابر ایلیون تم ہار کر تم لڑ کر ہار جاتے تو مسئلہ نہ ہوتا لیکن سوال یہ ہے تم لڑے ہی نہیں ہو تم ہارتے میں تمہاری ہار کو تمہارے نکلنے والے آنسووں کو افریقہ کی طرح میں اسے جیت سے تشبیح دیتا میں تمہاری اس ہار کو تصور کرتا کہ تم جیتے ہوئے لسکر میں ہو لیکن تم تو لڑے ہی نہیں ہو تم نے پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کو جو کرکٹ سے ایک محبت رکھتی ہے اسے مایوس کیا کل میں بے بسی کی تصویر بنے بیٹھا تھا کیونکہ تم نے ان لوگوں کے دلوں کو توڑا جو آپ سے توقعات لگائے بیٹھے تھے محروف صحافی مرہوم عرشت شریف نے ایک موقع پر جملہ کہا تھا وہ کون ہے وہ کون ہے جس نے پاکستان کی کرکٹ کو یہاں تک پہنچایا ہے وہ کون ہے جس نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو اس نہج تک پہنچایا اس بے بسی کی تصویر بنا دیا مجھے آپ کو مایوس کر دیا یہ وہ منظر تھا جو کل بار بڑوس میں سب نے دیکھا لیکن ہم سب مایوس تھے لیکن ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں بھارت کو راگے بڑھتے ہیں بات کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کی پروفارمسز کی تو ہم نے بہت بات کی لیکن اس ورلڈ کپ میں مجموعی طور پر کس نے کیا پروفارم کیا لیکن اسی دوران ایک خبر بھی آئی کہ روحید شرمہ ورات کوہلی ریزائن کر گئے انہوں نے کہا ہم نے اچھے نوٹ پر چھوڑنا بہتر سمجھا ہے بہترین کیریئر تھا ان کا ان کو بھی ٹریبیوٹ پیش کریں گے شروع میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں ورات کوہلی اور روحید شرمہ پر ورات نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا روحید شرمہ نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا کیا کہیں گے اس پر لکمان ہم نے بہت زیادہ پاکستان ٹیم پر چڑھائی بھی کی لیکن آج آپ جس طرح ایموشنز میں تھے میں آپ کی طرح آپ کو پیغام نہیں دے رہا پورے پاکستان کو پیغام دے رہا ہوں کہ یہ نوہا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تھا جس میں سے پاکستان نے دوزار نو میں جیتا اور چھے دفعہ ہم سیمی فائنل میں پہنچے تو زیادہ ہم آئیوسی کی بات نہیں ہے ایک کس میں انڈیا نہیں پہنچا تھا بائیس میں ہم فائنل میں پہنچے تھے لیکن جس طرح آپ نے بات کی لیکن لڑکے میں نے سوار دی رہا ہم گھتا یہ تھا سر آج تمہیں بیسٹی میں آرہی یہ آپ کی ایموشنز کو پاکستان کی ایموشنز کو پاکستان کی عوام کی ایموشنز کو میں تھوڑا سا ٹھنڈا کر رہا ہوں سر جو بات کیا آپ نے روحید شرما کی وراد کولی کی اوٹسٹیننگ کیریئر روحید کی تو میں پہلے دن سے بات کر رہا ہوں کہ he is a selfless cricketer روحید شرما میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں بہت کم بیٹرز ایسے پیدا ہوئے ایک روحید شرما اور ایک ورند میں بات کروں گا دونی کی یہ اس طرح کے کپتان تھے جو ٹیم کے لیے کھیلتے تھے آپ دیکھئے اٹیس گینو پہ اگر آپ کے کسی بندے کے بانمے رنز ہوں تو اس نے کہنا ہے میں بیس گینو بھی لے لوں میں نے سنچری ضرور مارنی ہے لیکن وہ وہاں پہ ہی سنچری انہوں نے لگائی آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ ویراد کولی what a astonishing finish ویراد کولی اور میرا خیال ہے کہ دونوں پلیئرز یہ finish deserve کرتے تھے روحید کا تو اگلا ورل کپ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ سینتیس سال کے تھے لیکن کولی بھی جس طرح کے پلیئر ہیں انہوں نے آج کل آکے سب کچھ بتا دیا کہ اگر میں ہارتا بھی تو یہ میرا end تھا دونوں deserve کرتے تھے اور دونوں اس ٹی ٹونٹی ورل کپ کی یادیں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے لیکن آپ ان کو اوڈی آئی کرکٹ میں اور ٹیسٹ کرکٹ میں ابھی بھی کافی لمبے عرصے تک دیکھیں گے اسپیشلی ٹیسٹ کرکٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ ویراد ایک ایسا گوڑا ہے جو آپ کو اکٹالیس بیالیس سال تک بھی نظر آسکتا ہے لیکن اس نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا جی حسن آپ کیا کہیں گے اس طرح سے اور ایک اور خبر یہ ہے کہ اب رویندرہ جدیجہ نے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے یہ تو سپرائزنگ ہے دیکھیں آپ ان کے بعد آپشن کیسا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں پلیئر جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد واپس انس کو لے کے آیا جاتا ہے پانچ پچ سال چارچہ سال بعد کے ان دونوں کو ریٹائرمنٹ سے واپس لے کے آئے ہیں اور یہ ورلڈ کپ ہمیں جتائیں گے ایکسپرٹیشن ہوئی تھی محمد عامر سے محمد عصیم سے پاکستان ٹیم میں کہ شاید وہ اپنی سکلز جتنی بھی کیرئرمنٹ کرکٹ میں لیگے کھیلی ہیں یا دنیا میں سکلز اپنی شوکی ہیں وہ ورلڈ کپ میں پاکستان میں ضرورت تھی ایسے پلیئرز کی کہ وہ پاکستان کے لیے پرفارم کریں اور کوئی ٹروفی جتائیں اور یہ ایکسپل جو ہے انڈیا نے شو کیا انڈیا کے پلیئرز نے شو کیا کہ سکلز ہمارے میں پورٹیشن اتنی ہیں ہمارے باس بیک اپ پلان اتنا ہے کہ ہم اگر رٹائر بھی ہو جائیں گے مین پلیئر ٹیم کے تو آنے والے جو پلیئرز ہیں ان کو موقع بھی دی رہے ہیں ایک جسٹر شو کر رہے ہیں کنٹری کے لیے کہ ینگ پلیئر جو کس طرح سے آتے ہیں اور کس طرح سے پرموٹ ہوتے ہیں ان کو کانفیڈنس دیا تھا تو میرے خلال میں بہت بڑا جسٹر دیا ہے رویج شرما نے ورات کولی نے نوٹ آوٹ سٹل کتنے فٹ ہیں وہ دیکھیں آپ تینوں فرورب میں کھیل رہے ہوتے ہیں آپ نے جسٹر ورات کا سوال کیا تھا یا روید کا سوال کیا تھا وہاں بھی بورڈ اتنا زیادہ سٹرانگ ہے کہ وہ ان کو چھوٹی سیریز تو کھیلنے ہی نہیں دیتا نیدلینڈ کی سیریز بھی ساروں نے کھیلنی ہے نیدلینڈ کی سیریز بھی ساروں نے کھیلنی ہے مجھے شک ہے کہ یوگنڈا کی سیریز بھی سارے نہ کھیلنے جا کے کیونکہ ہم تو گرونز کرنے لیے اور آپ دیکھئے آپ ایک ٹرانزیشن دیکھئے اب ایسے حالات ایسے آگئے ہیں کہ آپ کو پی این کی مزبا جب ٹیم میں کھیل رہے تھے اور وہ جو سرفراز نے ٹیم بنائی تھی وہی ٹیم بابر آزم کو کچھ سالوں تک ریزلٹ دیتی رہی لیکن جب وہ ایک سرکل آ گیا کہ دوستوں اور یاروں کی ٹیم بن گئی پاکستان کی ٹیم نہیں بنی اس کے بعد آپ اس کی ٹیم دیکھ لیجئے کہ ٹیم دو تین بندوں کے اردگت گھوم رہی ہے تو دوستو جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھ آپ دیکھو پاکستانی تو جذباتی ہو رکھے ہیں سمیں اور بھائی مطلب پاکستانیوں کے یہ حال آتے ہیں کہ اگر کہیں باور آزم مل گیا یا پھر مولانا رجوان صاحب کہیں مل گئے تو انڈے یا ٹیم آٹروں کے بارے سے ان پر ہونے والی ہے تو سننے میں یہی آ رہا ہے کہ وہ لوگ چھپے بیٹھے ہیں اور پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی آرمی نے سننے میں آ رہا ہے کہ نئے کٹوری مغا دی ہیں وہ جو کہ تھمائے جائیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو بھیگ مانگ ہو جاگے آپ کو تو پتہ یہ ہے پاکستانی آرمی نے جو ٹریننگ دی تھی اس کے بعد میں پاکستانی آرمی بلکل فیل پاکستانی ٹیم بلکل فیل ہو گئی ہے تو پاکستانی آرمی اب اس سمیں سوچ رہی ہے کہ کٹوری تھماد ہے تاکہ ملک کی جو ایکانومی اس میں کچھ صدار آئے باقی آپ کا کیا کہنا اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمینڈ بے ضرور دینا ہے ویڈیو پسنا ہے تو لائک کر دینا پھر ملتے گی اس نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے جائے بارت